موسیقی الحمدللہ دوستو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آج گیارہ رمضان المبارک ہے پہلا دس روز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آفیت کے ساتھ گزر گیا اس بات پر ہمیں اللہ کی حمد و سنہ کرنی جائے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دس دن اپنے فضل سے گزار دیا اس دس دنوں کے ہمارے چھوٹے مٹے عامال کو بھی اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے قبول فرما لے بار بار یہ بات ہوتی ہے دوستو کہ انسان ایک دفعہ بھی لفظ اللہ بغیر اللہ کی مزی کے عدا نہیں کرسکتا اور بغیر اللہ کی توفیق کے اللہ تعالیٰ اپنا نام کسی کی زبان پہ جاری نہیں کرتا یہ اس کی عادت و سنت ہے آپ دیتے ہوں گے دنیا میں کتنے لوگ صبح سے شام تک بکر 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 خوب بھولتے رہتے ہیں لیکن ان کو ذکر کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور دنیا میں کسی کی بھی کہیے وہ غالت کرنے کے لئے یا کسی بھی میٹر پر آپ گفتگو کریں تو شاید وہ اپنی بالا دستی حاصل کرنا چاہے گا کہ میں اس موضوع پر آپ سے اچھی بات جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بریائی پر کہیے تو بابو پانچ منٹ بول جی جی ہاں کیا ہویا جی نہیں ممکن کیوں ایسا ممکن نہیں ہے بابا آپ دنیا کے حالات پر تفسرہ کر سکتے ہیں اور جس اللہ کو آپ نے مانا ہے جس اللہ کو آپ نے پوری کائنات کے عالم کا رب تسلیم کر لیا اپنی جنت و جہنم کا مالک تسلیم کر لیا جس اللہ کو اپنے وجود کا خالق تسلیم کر لیا جس اللہ کو آپ کے جسم کی جتنی مطلوبہ یعنی جتنی جسم کی جو چیزیں چاہتے ہیں ان تمام کا بھی خالق اللہ ہی کو مان مان لیا نہیں مان لیا نہیں لیکن اس کے باوجود جب کہا جاتا ہے بھئی کہ اللہ کی برائی بیان کر تو ذرا کہتا ہے مولانا شاہب یہ آپ ہی کیجئے ایسا ہے کی نہیں دوستے کہ اس سوال کا جواب آپ مجھے مت دیئے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جللہ مجدہو کی مارفت اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ حاصل کرے اور جب کبھی بھی ضرورت پیش آ جائے تو ہمیں نہ سنائے اللہ کی مارفت کو دوستوں کو نہ سنائے لیکن اپنے نفس کو سمجھا کر کے اپنے نفس کو عبادت و اطاعت کی طرف امادہ کر لے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے کتنا تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھائی نفس شرکشی کرتا ہے تو نفس کو سمجھا لے کہ بھائی کیوں دیکھ کہ تیرا خالق کون ہے یہ سب چیزیں کون دے رہا ہے تو جو یہ سوچتا ہے بدماشی کی باتیں یہ سوچ کی طاقت بھی اللہ ہی نے دی اگر وہ نکال دے تیرے جسے روح تو بیتا تو بدماشی بھی نہ کر سکتا ہے نہ بدماشی کے ارادے کا تصور کر سکتا ہے تو یہ دوستو اللہ کے سکری آئی ہے فید تو اللہ مجدہو جس طرح دس دن گزارا ہم سے تو حق ادا نہیں ہوا بھائی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو انسان ایسے وقت میں کیا کرتا ہے شیدھی شیدھی بات یہ ہے کہ اپنے خصور کا اعتراف جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بہت بڑا زاہد و عابد تھا ستر سان سے مسلسل اللہ کی وہ عبادت اس نے بنی اسرائیل اور دعا مانگتا رہا ستر سان سے کچھ کی دعا قبول نہیں ہوئی دوسرے لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشے قبول ہو جاتی ہے تب دعا کا فرشے قبول ہو جانا نہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ میں بڑا مقرب ہوں اور نہ ہے دلیل اس بات کی کہ یہ انسان بڑا بدما سکتا حدیث کے اندر ہے روموز میں کہ اس کے بیگانہ اجنبی اللہ کا نام لے کے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کرتے ہیں کہ اوہ فرشتے جل اس کی حاجت پوری کر دو میں دوبارہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ بدبخت میرا نام لے کے مجھے پکارے تو فرشتے دم اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں تو لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ شاید میں بڑا مقرب تھا اس لیے جو کام اس لیے دونوں سمجھئے نہ یہ دلیل یہ سعادت ہے نہ یہ دلیل یہ ثقاوت ہے دونوں نہیں اللہ جانتا ہے کیا ہے ایمان کا چکازہ یہ ہے خیر اس بنی اسرائیل کے زاہد و عابد شخص نے ستر سال تک مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا ایک روز اس نے اپنے نفس کو مخاطر کر کے کہا کہ تُو ستر سال سے عبادت کرتا ہے ایک چیز اللہ سے مانگ رہا ہے تُو اور تیری دعا کو بول تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت روئے جمین پر پوری دھرتی پر روئے جمین کا ترجمہ چھت پوری دھرتی پر سب سے دینجر خطرناک بدماش گنڈا تُو ہی ہے اور شاید گنڈے جانور سے بھی تُو زیادے گنڈا ہے کہ ستر سال ہو گئی یہ اللہ کو پکارتے ہوئے اور اللہ تو چوٹی کی آواز کو سنتا ہے اس کی بھی مراد کو پوری کرتا ہے تھیری حاجت نہیں پوری ہوئی اور اس بات پر جار و قطار پوری رات رودا رہا روٹا روٹا بے ہوش ہوئے اللہ تعالی نے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو وہی کے ذریعے کہا کہ میرا اس وقت پوری پورے زمین پر ایک محبوب بندہ ہے جاکہ اس کی زیارت کر اور اس کو تُو میرا سلام پہچھا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے یا اللہ خیر گئے تو کہا یار تجھے کیا کیا ہے اس نے کہا ستر سال سے میں اللہ کی عبادت میں مشروف تھا تو میرے ذہر میں یہ تھا کہ میں تو عبادت کھانے سے باہر جی جاتا نہیں ہوں یہی دن میں روزہ رکھتا ہوں رات میں عبادت کرتا ہوں چشمے کا پانی پی لیتا ہوں کنات کر لیتا ہوں تو ستر سال کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ستر سال کی عبادت بھی اللہ کی کبریائی کے سامنے ہیچ درہیچ ہے اور پوری کائنات کے عالم میں سب سے بڑا ناقش انسان میں تو شاید موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تیری ادا کے تُو نے جو اعتراف تکثیر کر لیا اپنی کمی کا تُو نے جو اعتراف کر لیا یہی بات کی باکمال بنا گئی سمجھ دیا میری بات دوستہ تو انسان یہ اس پر سنایا ہے کہ دس دن رحمت کی گزر گئے اب تو وہ دس دن پھر جی بھائی آپ لوگ کمپیوٹر میں آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں پرگرام کو آگے بھی کر دیتے ہیں پیچھے بھی کر لیتے ہیں جس پرگرام کو چاہاں پیچھے سے آگے کر دیا لیکن یہ دس دن جو گزر گئے اللہ وحدہو لا شریف کی قسم کوئی کمپیوٹر وارس سے بنانے والا بھی اس کو جی اب تو کچھ نصیب ہوگا جو آئندہ سال اس کو یہ دس دن بھی لیں تو اس لیے ابھی بھی وقت نہیں دیا اللہ کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ اے اللہ آپ کی رحمت بٹ رہی تھی اور میں غفلت میں خوابِ خرگوش میں سو رہا تھا تو یا اللہ تو سو ہی ہے اور رحمت بھی تیری ہی طرف سے آئی تھی اب میں بھی میں تیرا ہی بندہ ہوں بے شک ہزار گندہ ہوں پر بندہ بندہ تیرا ہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو سکتی اللہ کی رحمت یقینن متوجہ ہو جائے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اب یہ جو جرمیان میں ہم گزر رہے ہیں یہ کونسا آشرا ہے بابا جی مغفرت کا آشرا کس کا آشرا ہے رحمت کی کیا تعبیر ہے ذرا بتائیے تو آپ لوگ میری بات سنتے رہتے ہیں پانک سال تو مجھے تقریباً ہو گئی اس مسجد میں رحمت کی کیا تعبیر ہے مرزی دیکھا آپ لوگوں نہیں شہر والوں نے نہیں دیکھا ہوگا مرزی دیکھا ارے مرزی روزانہ آپ کھاتے ہیں بابا دجاج چکر ہے نا مرزی جب بچے دیتی ہے تو بچے دینے کے بعد آج تو نہیں دنیا سائنس کا دور ہے کومان کے بادشاہ اللہ سلامت رکھے ان کے آمہ گیا فارم میں تو دیکھا کہ لائٹ بڑی بڑی لگی ہوئے قیام الدین شہاب ہیں کراچی کے وہ اس کے مین انچار ہیں بڑے بڑے بلو لگائے ہوئے ہیں اور وہ انڈے اس ہیٹ سے خود بخود تھوٹتے ہیں اور چند دن یا ہے کچھ لیمٹ اتنا اس کو اور ہیٹ دیتے ہیں تاکہ وہ جسم کے اعتبار سے تندروس تو توانہ ہو جاتے پھر اس کی لائف کو کم کر کے دوسرے کھانے میں منتفل کر دیتے ہیں تو یہ تو ہوتا ہے آج کی جدید ترقی کی دور میں لیکن گاؤں میں مرگیاں جب بچے نکالتی ہیں انڈے سے تو انڈے پہ بیٹھتی ہے بیٹھتی ہے نا کیا بولتے ہیں جس زمانے میں بیٹھتی ہے اس کو رکھ سام کرک جب مرگی کرک ہو جاتی ہے تو یہ انڈے پہ بیٹھتی ہے کھڑکھی بولتے ہیں نا بچ کیا بولتے ہیں آپ کے پانچھنا میں دیکھا ہی نہیں چونتے ہیں آپ انڈیاں مرادہ بادی لوحہ لے آئے بچ شہر والوں کو نہیں پتا بچاڑھوں گاؤں والوں کو پتا ہے ہے تو یہ اپنی ہیٹ کے ذریعے اپنی ہیٹ کے ذریعے انڈے کو مختلف احوال سے چنج کرتی ہے کیا بولیں گے احوال کو انگلیس میں ہاں مختلف کنڈیشنس دیکھتی ہے کنڈیشنس یہ نہیں ہے جو چل رہا ہے یعنی مختلف حالات سے وہ بیٹھے گی تو تھوڑا انڈا اپنی شکل کو بدل لے گا پھر تھوڑے جن کے بعد انڈا مائل باں سرخی ہو جائے گا خون آئے گا پھر اس کے بعد مرگی کے بچے کی شکل آئے گی پھر وہ ہیٹ پہنچتے پہنچتے پورا مرگی کا بچہ تیار ہو جائے گا پھر اللہ پاس کی خودرت سے ہر بچے کے انڈر روح آئے گی پھر جب اس کے ہونٹ یا چوچے بلکل صحیح سلامت ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ مرگی انڈے کے انڈر بولتا ہے انڈا انڈے کے انڈر بچہ بولتا ہے تو ماں سن لیتی ہے جوڑ سے سنیے گا اب بچہ بولتا ہے انڈے کے انڈر انڈا بلکل پریک ہے آپ کے سائنس کی ترقی اور یا تحقیق کے مطابق یہ بتائیے کہ اس بچے کو سانس ہواوں کے ذریعے انڈے کے انڈر کون پہنچا رہا ہے تو پھر بھی اگر کوئی حرامی اللہ کو نہ مانے تو اس سے بڑا حرامی کوئی دنیا نہیں ہوئی یہ بتائیے اس انڈے کو ہوا سانس کون پہنچا رہا ہے اچھا دیکھئے ایک بات تحقیق کی دیا بات کے بعد ہر بچے کے چونچ کے اوپر چونچ تو اس کا اوریجنل ہے جس سے پوری زندگی لائف کھانا کھاتا ہے اس اوریجنل چونچ کے اوپر ایک ہلکا سا سخت چونچ ہی تائب تائیک جلاف ہوتا ہے جس سے وہ انڈے کو نیچے سے مارتا ہے بچہ اممہ آواز بھی سنتی ہے اور تک 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 بھی سنتی ہے میں آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہوں آپ انڈے پر نہ جہیئے گا دیے یاد رکھے بات تو مرزی اپنے چونچ سے انڈے کو زور سے مار دیتی ہے بس انڈا تھک جاتا ہے تھک جانے کے بعد اب بچہ دھیرے دھیرے اپنی کوشش سے باہر نکلتا ہے بچہ نکل گیا نکل جانے کے بعد جب سارے بچے نکل جاتے ہیں اچھا یاد رکھئے مرزی کے پر کے نیچے جتنے انڈے ہوتے ہیں وہ سب کے سب بچے لے آتے ہیں لیکن کوئی انڈا اس کے پر کے جی اس کے پر کے نیچے آنے سے باہر ہو جس اکثر حصہ باہر ہو جائے گاہ والی عورتے کہتنے ہیں کہ یہ انڈا گھور ہو گیا گھور مطلب خراب ہو گیا اس کو ہندر پرسنٹ ماں کے جسم کی ہیٹ یا گرمی نہیں لگی کچھ پرسنٹ ماں کی گرمی لگی کچھ پرسنٹ باہر کی آپ وہ ہوا لگی اس لیے یہ انڈا خراب ہو گیا یہ بٹائیے کہ آپ کا اللہ کون ہے اب آپ تھوڑا میرے ساتھ آئیے میں آپ پہ جزا لے جاؤں گا آپ کا اللہ کون ہے جی آپ کا اللہ کیا مرزی سے زیادے یا مرزی سے کم طاقت کا مالک ہے کہ آپ پکاریے گا زمین پہ اس کو اور وہ آپ کو اپنی طرف نہ اٹھا لے مرزی کے اندے سے اس کی ماں آواز سن لیتی ہے تو کیا میرا اللہ میرے دل کی صدا کو نہیں سنتا ہے بتائیے ذرا جی جی لیکن ایک شرط ہے کہ جس طرح کے اندے کو صحیح سلامت کے باوجود اس کے پوری ماں کی ہیٹ ملنی چاہیے بچے کے لیے اگر بندہ اللہ کی رحمت کے ساہے اپنی تربیت چاہے گا تو اللہ وحدہو لا شریف کی قسم اس کے قلب میں اللہ کی تجلی کی مار پتا جائے گی شرط یہ ہے کہ یہ ہیٹ کو ریشیب کر رہا ہو آپ ریشیب کرنا بولتے ہیں نا میری بات سمجھ یا نہیں سمجھ گئے جی آپ اپنی صدا کو پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں اچھا بھئی اندے نکل گئے زادے نہیں لے جاؤں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات اس کے لیے رگرے کھانے پڑھیں گے آپ کو اور رگرہ کھانا آپ چاہتے نہیں ہیں تو ہم بھی رگرہ دینا نہیں چاہتے ہیں اب سنیے بچہ سب نکل گیا نکل جانے کے بعد اب ماں اور اس بچے کی نشو نما کو ان فیوچر مستقبل میں صحیح سلامت کرنے کے لیے وہ جتنی دیر چند دنوں تک سارے بچوں کو اپنے پر کے نیچے داب لیتی ہے اور پھر ہیٹ دیتی ہے گرمی پہنچاتی ہے یہاں تک کہ بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خود بخود وہ دانہ چھوڑنے چھوڑنے لگ جائیں رمضان المبارک سیم ایسے ہی ہے کہ یہ دس دن گویا کہ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اپنی رحمت کے سائے ہیٹ دے رہے ہیں ایمان کی یہ دس دن جو ہے رحمت کے مرگی جس طرح بچوں کو افتدائی ہے یا ہیٹ دیتی ہے تاکہ ان فیوچر یہ بچے اس قابل ہو سکے کہ ان کے سان ان کے کان ان کے آنس ان کی چھوڑنے کی صلاحیت اس کے جسم کے بال بر جتنے سر تبانہ ہو جائیں ماں سے ہیٹ لیتا ہے تو ایمان والا اس دس دن میں اللہ نے کہا کہ پہلا اچھرار رحمت کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو جی اپنے سائے میں لے لیتے ہیں کیوں لے لیتے ہیں تاکہ مومن کا ایمان اس قابل ہو جائے کہ یہ دیارہ مہینے تک اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر نفس کی شرکشی سے اپنے آپ کو بچا سکے اور دیکھیں مرضی اسی پہ بچ نہیں کرتی دو چار روز تو وہ ہیٹ دیتی ہے پھر اس کے بعد بچوں کو دانا چگاتی ہے بچوں کو دانا چگاتی ہے وہ اب کیا کرتی ہے وہ ایک باز آیا شکر جس کو بولتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں فالکن جی ارے چی باز جب یہ ہواوں میں مندلانے لگتا ہے تو ماں کی قوت احساس اتنی سنسٹیو ہوتی ہے ماں کہ ایک آواز لگاتی ہے اور سارے بچے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ سب ماں کے پاس آیا تھے ہیں اور پھر ماں ان بچوں کو اپنے پروں میں داکہ باز ان کو اچت نہ سکے تو اوالوہ رحمت ہیت دیا اس نے وَعَوْسَتُهُ بھلی آرہی ہے یہ ہے آخر رہو اتھو آخری اشرے میں یہ دس دن جب رحمت کے گزر جائیں گے آخری اشرہ آئے گا کہ اللہ کہیں گے تم کو دو زخص آزاد کرا رہا جیسے کہ مرزی اپنے بچے کی طرف جب حملہ کرتے ہوئے کسی چیز کو دیکھتی گاؤں میں جا کے دیکھ لیجئے کہ مشاہدہ کچھ میں تو گاؤں میرا جاؤں یا اس کا ڈفنس کرتی ہے اس کا ڈفاں کرتی ہے اب بچے کو پکرنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پہلا ہی دس دن رحمت کا بنایا ہے یعنی وہ سب ایمان والوں کو اپنے ایک پرندہ ہے روس میں ہوتا ہے حضرت حکیم صاحب نے بھی لکھا ہے کتاب میں اس پرندے کا نام کیا ہے بغا جائشی کچھ نام ہے وہ پرندہ ہوتا ہے روس میں جب وہ اندہ دیتا ہے شردی کے دنوں میں نومبر دشمبر میں تو وہاں برخباری ہوتی ہے تو وہ پرندہ اندہ دے کے رشا میں روس میں اور ہندوستان یا پاکستان کے ان علاقوں میں یا گر ملک میں شفر کر کے آجاتا ہے جہاں برخباری جی برخباری آئے 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 انسان اللہ کو پہچانتا نہیں دے اب سب کو پہچانتے جی ام صاحب آرہے صبح سے شام تک پچاس صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب اے بھائی چلو مسلمان ہے تو مسلمان ہندو کا نام لے فلان صاحب آرہ اے اور جی صلی اللہ نے تجھے وجود دیا اس کو ایک دفعہ بھی نہیں کہتا آئے اللہ جل جل آلہ جی ام کا تو اتنا نام لیتا اگر غیر مسلم ہیں تو اس کو بھی کہتا فلان صاحب یہ غلط ہے صحیح ہے بولی آپ لوگ ارے صبح سے شام تک کتی دفعہ جی ام کا لیتے ہیں کہ اگر جی ام کا نام صحیح نہیں لوں گا تو یہ چپ راسی جا شکایت کر دے گا تو اب پرموشن ہونے والا ہے یا رمضان میں اکرام ملنے والا ہے یا سان کے بات چا ملتا آپ لوگ کو بونس ملنے والا تو کٹاوٹی نہ ہو جی اور جس اللہ نے ہتے ہوں ہتھ رہے میں کوئی غلط بولا ہوں چپراشی سے بھی ڈرتا ہے جی ام کا نام لیتے ہوئے چپراشی سے ڈرتا ہے جو لیکن صاحب کر رہا ہے اس سے ڈر رہا ہے اور جس اللہ نے اس کو وجود دیا ہے اس کا نام محبت میں جن میں کبھی بھی نہیں دی محبت شکر اللہ کا نام لیتے ہیں بدرجے مجبوری مشیر میں آتے ہیں چونکہ چار فرض پر نہیں ہے تو اللہ اکبر بدرجے مجبوری کہتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہتے گاری کا آج پیٹرول ختم رہتا ہے اللہ اکبر اور سوچ رہے وہ چاہی میں نے گاری نے بھول جو لوگ کر لیا گاری یہ جیسی یہ جیسی بات ہے اللہ تعالی معاف فرمائے سارے دلائی ہم کو بھی معاف کرے بابا سب کو معاف کرے پھر چلیئے تو وہ پرندہ کیا کرتا ہے معلوم وہ روس سے آجاتا ہے اندیا پاکستان بنگلہ دیش ہے اس ملک علاقے میں جہاں ضربی ملک حضرت حکیم صاحب نے بھر بزرگوں نے کتاب میں لکھ کہ رات میں یا جس وقت جتنی دیر کے بعد اس کے اندے کو ہیت چاہیے گرمی چاہیے ورنہ وہ تو برس باری ہو رہی ہے اندہ کیا ہو جائے گا جی خراب ہو جائے گا بچہ پیدا کرنے کے کابل بچہ پیدا کرنے کے کابل اے میرا اللہ ہمیں بھی ایسا یقین اطاف کرماتے ہم تو اللہ کو سمجھتے ہی نہیں کون ہمیں تو اس کا کیا بچا ہوں آگ کو اللہ مزیم آگ تو یہ پرندہ اندیا سے پاکستان سے عرب کی سرزمین سے جتنے گھنٹے کے بعد اس کے اندے کو ہیٹ چاہیے یہاں بیٹھتا ہے کسی درخت سے بیٹھ جائے گا تشور اور خیال میں اپنے جسم کی ہیٹ اندے کو پہنچاتا ہے کیا اللہ اس پرندے سے کم تر ہے جو ایمان والوں کو اپنی حرارت نہیں پہنچائے گا جی ارے اللہ تو خالق ہے اس پرندے کا ہم تو اللہ کا تشور ہی نہیں جانتے اللہ ہے کیا ہم نے کبھی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم کسی یہ سمجھتے کہ اللہ نے زمین آسمار بنا ریا بچی نہیں جو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے حضور صلی اللہ صلی اللہ نے معافی مانی اللہ مان عرب نا کا حق کا عبادت اے اللہ مجھے آپ کی معرفت ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی اے اللہ جو آپ کی عبادت مجھے ہونی چاہیے تھی نہ ہو سکی مجھے معاف کرے ٹھیک ہے دوستو یہ جو درمیانی اشرا ہے یہ مقفرت کا کیا مطلب ہوا یہ تو مطلب وہ ہوا مقفرت کا مطلب یہ ہوا کہ دس دن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قوت ایمانی عطا فرما دی کہ آپ میں اب نیکی اور برائی دونوں کو جیسے کہ مرغی ہیٹ دینے کے بعد بچے کو پہلے تو ساتھ ساتھ رکھتی ہے پھر تھوڑا تھوڑا جی تھوڑا تھوڑا جور کرتی ہے تاکہ دانہ چلے لیکن اسی رینج میں رکھتی ہے کہ جس رینج میں وہ سارے بچوں کو ایک دم مقفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دس دن جو گزر گئے رحمت کے بعد اب یہ مقفرت کے عشرے میں آپ کو شعور عطا فرما دیا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو یہ شعور میں بتا رہا ہوں کیا کہ نیکی سے طبیعت پر قلب پر انسان کو کتنا قرار ملتا ہے یہ محسوس کر لیا نا آپ نے دس دن میں جی محسوس لیکن تمیز ہو گئے نہیں ہو گئی بچے جس طرح دانہ چگانے کی صلاحیت فیدا کرتی وہ اللہ پاک فیدا کر آخری جب آئے گا مہینہ تو اللہ پاک دیکھیں گے کون کون لوگوں کی مختلف نہیں اس لیے جو زخصے سب کو آزادی دیں گے جو زخصے سب آزادی دیں گے تو سن لیجی دعا کر کہ میں بھی تھک جاتا آج بلکل مجھے مود نہیں بیان کرنے کا میرا مود راگ سے ہو سے آب کہیے کہ کیوں آب سے چبیت چاٹھوں میں آپ کو آب چبیت ہوتی ہے کبھی کھل جاتی ہے کبھی بد جاتی ہے آج بلکل چبیت بچی لی چلی اللہ اللہ یمین عووا بلکل دیکھ یہ بہت سارے لوگ ہیں ستکا خیرات کرنے کی بیجاروں کو نہیں بیچارے پانچ سو روپے پانچ سو درہم کماتے پانچ سو درہم والا تو دوبای میں بی بی کو لائی نہیں سکتا بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ میرے کئی ایک دو سے بیچارے دو دھائی ہزار روپے ان کو ملتا ہے تو دیرہ میں مولی صاحب شیئرنگ میں مکان لے کر رکھا ہوا تھا بارہ سو روپے دے رہے تھے بھئی مات کر دے نا دھائی ہزار مجھ سے کاف پون پر دیرہ بارہ سو دے رہے تھے اب مولی صاحب دیوی غیب سے ہر کلمہ والے کو وسی رسک عطا کر آئے 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 اکوار اکوچارے رونے لگے کہ مولی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کون کرے گا گاؤں میں ماحول نہیں یہ نہیں وہ نہیں ایمان والوں کے ساتھ دنیا ویری ویری پروبلم ہی پروبلم دنیا پروبلم بابا نو پروبلم پروبلم دنیا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آخرت میں نا پروبلم کا نامی نہیں بس دیجئے بابا آخرت میں خوشی ہی خوشی ارے بابا اللہ تعالی کرے میں چھوڑا نہ کر آؤ کیا ہے پرتو بھائی حافظ سب فسلام لکم اشخاب الیمین پڑنا کہاں یا کوئی فروح وریحان و جنت و نعیم دھبڑا مط تمہارے جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے اللہ جلہ مجدہ تم کو خوش کر دیں گے اور اللہ تعالی تم کو سلام کرے گے بس اتنی دیر کی بات ہے صبر کرو بس یہ روزہ ہی صبر کا مہینہ خیر دوست تو انسان ایک آدمی بچارہ چوبیس سو روپے پچیس سو روپے تنخواہی لیتا ہے ان کو بچارہ دے ہی نہیں سکتا بچتا ہی نہیں ہائے میرے رسول جوڑ سے کہیے نا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا یہاں رک گیا جمعہ میں آپ نے کہا کہیے نا صلی اللہ بس خرشتے لے کے سلے گئے جمعہ میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے مان مان کا تنجمہ فاورا فاورا کو انگریزی میں کہا کہیے آپ امیڈیٹلی آپ نے کہا سل اللہ سل اللہ سل اللہ بس پرشتے پہتا لگ گیا یہ خٹا خٹ جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ آپ کا جواب دے ہم تو ضرور شریف پڑھتے تو مزی نہیں آتا کیوں نہیں تشبور ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ضرور تو جا فرمایا کہ یہ بچارہ چوبیس سو یا دو ہزار کے تنخواہ لینے والا جاتا ہے بازار میں جی میں بہت آتا ہے کہ نمزان کا دن ہے تھوڑا پروٹس بھی لے لوں شنطرے بھی لے لوں مالتے بھی لے لوں انگور بھی لے لوں تربوز بھی لے لوں خربوز بھی لے بچارہ بارہ ہزار میں گزارہ کر رہا ہے تو یہ بارہ ہزار روپے جو اس نے خرچ کر دیا بیوی پر اور ایک انسان نے بارہ ہزار رمضان میں بیوی بچوں پر خرچ کر دیا اللہ اس کو بھی خوش رکھے اور بھر دے بابا کیوں تنگ کرے اور بارہ ہزار نہیں بائی صدار اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو وہ تو بچارہ سواب سے محروم رہ گیا جس کو بارہ ہزار ملتا ہے مولی شاہد کیا کرے گا وہ حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بیوی پہ بارہ سو روپے خرچ کر رہا ہے اللہ کے نزدیک ایوی صدقہ ہے اور اللہ خیامت میں اس کو بھی اس کے باب دے دے گا آئی میرے رسول کتنے کریم ہے کہیں پہ نہیں چھوڑا کہیں پہ ایک صحابی آگئے تھک تو نہیں کہ میں ہی تھک گیا ایک صحابی تجھے بہت محروم ہو تجھے کیا پتہ درائیور آدمی سوٹا آتا ہے جن پر یہ بچارے سب کام کرتے ہیں ایک صحابی آئے پیسہ والے جب اللہ کے راستے میں خوب دیتے ہیں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے کہ ہائے میرا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کہاں سے دل بہت تغفت ہے جی دل بہت ہے آئے 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 سبحان اللہ اور چین تیس دفع اور چون تیس دفع اللہ 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 جتنے صدقہ دیتے ہیں لوگ ان سو سے زیادے تیرا سواب ہو جائے دیکھئے تو اب آپ لیکن یہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشیوں میں ریواد لیے نماز پڑھتے ہیں بھاگ جائے اس کو ضرور پڑھاتی سنیے وہاں پر ایک بہت بڑے تابیر بیٹھے ہوئے تھے ملیونیر جی انہوں نے سن لیا کہ غریب کو حضور صلی اللہ صلی اللہ نے یہ تصویب بتائی کہ پیسہ والے سے آگے نکل جائے جنت میں تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا یہ اللہ اب جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ بچار غریب صحابی بھی آگئے کہ اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ ہمارے پیسہ والے بھائی لوگ بھی تو حریش ہیں دین پر یہ تو آپ نے مجھے بتایا تھا غریبوں کے لئے یا امیروں نے شروع کر دیا تو اب میں کیا کرو تو اس کا جواب اللہ ہی نے دیا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو اپنے نام لینے کی جی جی اس لئے معلوم یہ ہوا کہ یہ جس فاطمی ہے آپ کو پیسہ والے خوب خچ کر رہے ہیں تو ان کے برابر تو حضور نے فرما اچھا دیکھ چھ کی پیاری بات فرما دی بسا اوقات مرد مالدار ہوتا ہے عورت غریب ہوتی ہے اب بسا اوقات عورت غریب ہوتی ہے اور مرد دونوں میں سے ایک دوسرے پہ جو خرچ کریں گے جو خرچ کریں گے ان کو اگر کیا فرما فی شبی اللہ مرد کا بیوی کے اوپر خرچ کر دینا جتنے بیوی چہیتی لادلی بیگم ہے کیسے ان کا دل دخاؤ ارے اس لیے لے کر لائیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو تو سواب سواب لیکن اس لیے لائ رہے ہیں کہ بھائی اگر نہیں لاؤں گا تو جی تو سواب میں بیوی ہے خرچ کی دیئے لیکن اس لیے کی دیئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بچوں تو سواب کیا ہو جائے گا نیت پر سواب مل جائے چلیے جلی اللہ جلی جلی کے دروازے سے ان کو پکارا جائے گا حضور نے فرما کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جلی کے کتنے دروازے ہیں آج حدیث میں آگے ایک دروازے سے اس کو پکارا جائے گا اگر نمازی ہے تو اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اس کو جہاد کے راستے سے پکارا جائے گا اور جو اللہ کے راستے میں شدقہ کرتا ہے اور جو رکھتا ہے ریان کے دروازے سے پکارا جائے گا حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سوال کر دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جس کو جنت کے سب دروازے سے پکارا جائے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام وارجو ان تکون منہم اے ابو بکر قیامت کے دن جنت کے آنٹھو دروازے پکاریں گے کہ اے ابو بکر تو ہمارے ساتھ کے صداف آپ کو بھی ایک نسخہ بتا دوں بتایا ہوا ہے شاید آپ عمل کرتے ہوں گے آپ بھی آتھ دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں کیا ہے عمل وہ بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو سوہیت تھی بھول گیا بابا مر جائیں گے بیٹا کہ تم کو کسی دوسرے مولوی کی ضرورت پڑے گی مروں گا نہیں مروں گا بھائی اے فاروق بھائی تو کوئی بتائے گا نہیں بتایا گا مولانا لوگ سب آتھ کل آتے ہیں لمبی لمبی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں کچھ فائرہ ہی نہیں ہوتا ایک موجودیات خمج میں آیا نہیں آیا چلے گا تقریر کرتے ہیں وضو ماشاءاللہ سب لوگ کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے ہیں وضو کیجئے اور آسمان کو دیکھئے انگلی مت اٹھائیے سنت کے سلاف ہیں اور پڑھ یہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حدیث میں ہے کہ قیامت میں اس شخص کے لیے جنت کے آدھو دروازے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے اس کا جی چاہے گا داخل ہو جائیں گے جی چتہ ششتہ ملے آپ تو نہیں بھولو گے کیا آسان ہے مشکل ہے اب آپ ایک مشکل ہے کیا آتے گا مل ساب ہم تو فلیٹ میں رہتے ہیں تو چھت تو نظر ہی نہیں آتا ہے آرے بابا چھت نظر نہیں آتا ہے لیکن دل نظر آتا ہے آپ کا آپ یوں ہی کر دی دیا جی اللہ تو ارادوں کو جانتا ہے اب گھر سے جب نکالیے تو پڑ دیجے پھر وجو کر کے تو آتھو دھدیس میں ہے کہ جس شخص نے وجو کیا اور پرہا اشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک اللہ واشدو انہ محمد عبدہو ورسولو تو اس کے لیے قیامت میں جنت کا آتھو دروازہ جی کھول دیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اختیار ہوگا جس دروازے سے داخل ہو جائے اللہ جللہ مجدہو ہمیں اور آپ سب لوگوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں اور اس مبارک مہینے میں جیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے قرب کو حاصل کرنے کی جی جی ایک بات بتاتا ہوں آپ لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے میں منع نہیں کرتا کام بھی ضروری ہے روزی حلال کمانا بھی ضروری ہے لیکن بے سمار لوگ ہیں آفش میں جاتے ہیں تھک جاتے ہیں میں نہیں کہتا کہ مت تھک یہ وہ بھی چوری کرنا کام میں حلال دوزی نہیں ہوگی لیکن خوشش اس بات کی کیلئے کہ اپنے عوقات کو آپ بارہ مہینے تو آفش میں تھکاتے ہی ہیں گیارہ مہینے اس مہینے بھی آپ نے اپنے آپ کو آفش میں تھکا لیا اور عبادت میں سشتی ہو گئی جی جی تو نفض کو امادہ کیلئے کہ دیکھ گیارہ مہینے تو تھکتا ہے آفش کے کام اس مہینے میں بھی تو تھکتا ہے آفش کے کام سے تو پر تھوڑا سا اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے بھی تھکا اپنے آپ کو تھکا تھکا نا کیا ہے قرآنِ قریم کی سہترین عمل حدیث میں ہے کہ روزہ بھی شفات کرے گا انسان کے لیے اور اللہ سے قرآن لڑے گا کہ یا اللہ اس بندے کو اس کی مقفی رکھ کر یہ میری خلاوت کیا کر جائے سمجھ گے نہیں سمجھ تو اپنے آپ کو کشرت سے استغفاد اللہ الہ اللہ خوب پڑھئے چلتے پھر سے میں نے تو بتا دیا تھا آپ کو کہ سہتر ہزار پر لی دیے آج کتنا روزہ ہو گیا بیشتر لوگ ڈرائیور ہیں ٹھیک ٹھیک والی تصویر رکھئے گاری چلائیے ٹھیک ٹھیک کرتے رہیے تو آج دس دن ہو گیا تو دس دن میں کم سے کم پتاس ہزار ہو گی جانا چاہیے چلو پتیس تیس ہزار ہو گیا ہو گیا نہیں ہو گیا ہو گیا چھپا کے رکھی بھائی مجھے بھی مطلب آج یہ مجھے مجھے معاملہ سعودہ اللہ ٹھیک ہے نی تو اللہ اللہ ہم سب کو نیتی کی توفیق فرمان بس اللہ سعیدنا محمد وعلا سعیدنا محمد ارزل شلو ارزل ارزل مال ارزل یا الہ العالمین رحمت کا عشرہ گزر گیا اور ہم غفلت میں سے یا اللہ ہماری غفلت سمان سجی یا ارحم الراحمین تیری ذات کے شوا ہمارا کوئی مدرگار نہیں یا اللہ ہمیں دنیا کے غیوب سے نگاہ کو پھر کے اپنی اشلاح کی توفیق پتا کر یا اللہ قبر میں تو ہم سے ہی پوچھا جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پھلانے کا کیا حال تھا یا اللہ اور حشر میں بھی ہم سے ہی ہمارے آمال کا سوال ہوگا یا اللہ نیکی کی توفیق فرما دی یا اللہ یہ ہاتھ بھی اس وقت آپ کی فضل سے آپ کے سامنے اٹھا ہے اور آپ کے فضل کی آپ کے فضل کے واسطے میں دیف مانگ رہا ہم یا اللہ ہمارے جسم کے ایک بال کی مقبرت فرما دی یا اللہ بے شک ہم مشتہق تو نہیں ہیں یا اللہ لیکن کی مشتہق ہے یا اہل اہل المفرہ ہم سب کی مفرد فرما یا الہ العالمین اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سمان کے والدین کی مفرد فرما بیوی بچوں کی مفرد فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو جور کر دی یا اللہ جو لوگ روزگار کے شرشلے میں پریشان ہیں ان کے لئے غیر سے روزی کا وشی دروادق چلیں یا اللہ ہماری دعا کو فبول فرمائے سبحان رب 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 رب